اسلام علیکم ویورز آج کے کولم کا عنوان ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ آنے والے ڈیر دو سو سالوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عقیدوں ثقافتوں اور تحزیبوں میں سے کون کتنا اہم یا فیصلہ کن ہوگا گلوبلزم یا یونیورسلزم کی آخری شکل کیا ہوگی آج مغربی، اسلامی، ہندو، جاپانی، آرتوڈاکس، افریقی، لاتینی، امریکی تحزیبیں فیصلہ کون مراحل سے گزر رہی ہے ان سب کی تاریخ کا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تمام ترقیدوں، ثقافتوں اور تحزیبوں کو ایک شیب بے حد آہستگی سے نگلتی جا رہی ہے نگلنے کا لفظ اگر آپ کو زیادہ سخت اور ڈھراؤنا محسوس ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہے جو ان سب کو دھیرے دھیرے ایکلپس کرتا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایکلپس کرنے کے عمل کی ایر افطار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جسے انگریزی میں سنو بالنگ کہتے ہیں اس صورتحال کو سمجھنا ہو تو صرف وقت کے رویے پہ نظر ڈالیں پلیز میرے اس جملے کو تھوڑا کمجھو سے سنیں وقت کے رویے پہ نظر ڈالیں کہ کبھی ماضی کی بات کر رہا ہوں میں ایک صدی کئی کئی صدیوں پر محیط ہوتی تھی یعنی ہزاروں سال انسان ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہتا تھا ایک صدی کئی کئی صدیوں پر محیط ہوتی تھی کیونکہ انسان نکتہ انجماد پر تھا ملکل منجم دھالت میں پھر یوں ہوا کہ سکڑتے سکڑتے ایک صدی آہستہ آہستہ ایک صدی کے برابر آگئی یعنی سو سال یہ نہیں کہ سو سال پانچ ہزار سال میں گزر رہے ہیں نہیں سو سال میں گزرنے شروع ہو گئے جس کے بعد وقت کا موڈ تبدیل ہوا تو سب کچھ ریورس ہونا شروع ہو گیا جس کا سادہ ترین ثبوت یہ ہے کہ آج کل ایک سال میں ایک سال میں ایک سے زیادہ صدیوں کا سفر تیہ ہو رہا ہے انسان وہاں پہنچ چکا ہے کیا عرض کیا ہے میں نے کہ صرف ایک سال میں کئی کئی صدیوں کا سفر تیہ ہو رہا ہے میں ایک چھوڑی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کل کی بات ہے ٹیلی گراف ٹیلی پرنٹر ٹیلیکس پیجر پھر فیکس کے بعد یہ قیامت جسے سیل فون کہتے ہیں ہمارے سامنے کی باتیں ہیں اور آج کل تو کچھ افثانوں اور اللہ فلیلوی کہانیوں کے مطابق وہ وقت بھی دور نہیں جب کسی آلے کی ضرورت بھی نہ رہے گی اندر کہیں ہم سب کے اندر کہیں ایک ایک چپ لگی ہوگی اور آپ کا کوٹ سوچتے ہی وہ چپ مجھے آپ سے ملا دے گی اور ہم باتیں کر رہے ہوں گے آج کے بیشتر اہم پروفیشنز خواب و خیال بھی نہ رہیں گے پائلٹ سے لے کے لائرز تک لائر سے لے کے ڈاکٹرز تک ڈاکٹرز سے لے کے ڈرائیورز تک یہ ختم ہو جائیں گے آنے والے دنوں یہ میں نہیں کہہ رہا اچھا جیسے کل تک اچھا اس کی مثال ہے ہمارے سامنے جیسے کل تک ہاتھیوں کے لئے محاوت ہوتے تھے جیسے آج آپ ڈرائیور رکھتے ہو ڈولیوں کے لئے کہار ہوتے تھے دنہوں نے ڈولیوں میں جاتی تھی بچھانے کے لئے چاندنیاں ہوتی تھی جلانے کے لئے پاتھیوں ہوتی تھی گوبر کی نینے کے لئے کٹوریاں ہوتی تھی دھننے کے لئے روئی دھننے کے لئے سردیوں کیامت کے ساتھ ہی پینجے آیا کرتے تھے جو روئی کو نا دھنا کرتے تھے مچھروں سے بچاؤ کے لئے مسہریاں ہوتی تھی عام و درفت کے لئے گڑے اور گھوڑیاں ہوتی تھی ایک صدی سے بھی کہیں کم مدت میں یہ سب کچھ درم برم ہو گیا اور ان سب چیزوں کا نام نشان مٹ گیا مثلا آج کل مشک اور مشکی کسی بچے سے اٹھارا بیس پچیس تیس سال کے بندے سے پوچھیں کہ مشکی اور مشک سوالیں نہیں پیدا ہوتا کونسپٹ ہی کوئی نہیں اچھا اور اب ایک صدی سے بھی کم مدت میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور آج ایک صدی ایک دن کی قید میں پھڑ پڑا رہی ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کو ضرمیں لگتے دیکھنے کے لیے کوئی شاہ دماغ ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ سمجھنے میں مشکل ہونی چاہیے کہ آئندہ ڈیڑھ دو سو سال میں سائنس اور ٹیکنالوجی عقیدوں تہذیبوں اور ثقافتوں کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی میں جب بھی آرٹیکل اس طرح کے پڑھتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ اپشنل ہو جائے گی میں لرز اٹھتا ہوں کہ بنے گا کیا جب موت اپشنل ہوگی اچھا جب ایک جیسا محول ایک جیسی تعلیم و تربیت ایک جیسی ترجیحات ایک جیسی رسومات ایک جیسے مناظر ایک جیسی مصنوعات ایک جیسی ترغیبات ایک جیسی آوازیں کتابیں موسیقی رکس غزائیں لباس علاج دمائیں قبانین ہوں گے تو کیا ہوگا ابھی کل کی بات ہے تصویر حرام تھی آج ہم پاسپورٹ کے بغیر وزے اور سفر قد سوچ بھی نہیں سکتے اچھا فرمایا کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے ظلم پہ قائم معاشرہ نہیں تو کوئی مجھے سمجھائے کہ اگر ظلم پہ قائم ایک انسانی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا تو ظلم پہ قائم پوری انسانیت کیسے زندہ رہ سکتی ہے آج نہیں تو کل یہی سائنس ان ٹکنالوجی ظلم کے لیے ضرب عظیم ثابت ہوگی اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے ہمیں یہ یاد کرنا ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد فاتحین نے ایک عوام متحدہ سے لے کہ ورلڈ بینک تک جو ادارے قائم کیے وہ بنیادی طور پہ ان کی مضبوطی اور تحفظ کے لیے تھے باقی سب ایکسٹراز اور ٹکنالوجی ایکسٹراز اور آل سو رینڈ ٹائپ مخلوق ہے پوری دنیا یعنی ظلم مختصر یہ کہ یہی سائنس اور ٹکنالوجی ہوگی جو اونچ نیچ قائم رکھتے ہوئے ظلم سے پاک گلوبل ماشر کے جنم کو ڈکٹیٹ کرائے گی سائنس اور اس کی بہن ٹکنالوجی خود بخود نہیں پیدا ہوئی بلکہ اس کا خالق بھی وہی ہے جو ان جہانوں کا خالق ہے جسے سیکلر طریقے سے یوں بیان کیا گیا ہے وہی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دو ہی صورتیں ہیں اول سائنس اور ٹکنالوجی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے سہراؤں جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور ایک نئی دنیا بات کرو جو بنیادی طور پر وحشی اور جانبروں کی دنیا ہوگی دوسری صورت ہے اثر حاضر اور اس کے تقاضیوں کو سمجھیں کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ان سے استفادہ بھی کریں اور اس کا انکار بھی اور اس حقیقت کی کو کوئی زی شعور جھٹ لانے کی معاقت نہیں کر سکتا کہ اگر جدید سائنس اور ٹکنالوجی کو اپنانا ہے تو اس سے جڑی تحضیب اور ثقافت سے بھی مفر ممکن نہیں انسان ایک رنگ میں رنگے جا رہے ہیں اور کوئی دنیا بھی طاقت اسے ریبرس نہیں کر سکتی یہ سب کچھ خالق کے حکم سے ہی ساؤنڈ بیریز توڑ چکا سو ڈیڑھ سو سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی تھنڈے دل سے اس پہ غور کریں تینکیو ایک ایک ایکسپریشن ہے ایک بڑا اس میں بڑی وزڈم ہے زبانِ خلق کو نقارہِ خدا سمجھو ایک اجتماعی شعور ہے اچھا یہ عمران خان کی شخصیت پہ اعتماد کہلیں جو بھی کہلیں مجھے نہیں پتا لیکن ہمبل سٹوڈنٹ آف ایکنومکس اور تھوڑی سی جو میری جان پہچان ہے عمران کے ساتھ جتنا میں اس کو تھوڑا بہت جو جانتا ہوں اس کی بنیاد پہ مجھے یہ بات لوجیکل لگتی ہے یہ پرانے زخم ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کیا آپ نے کم ہوتا ہے کہتے ہیں نا جی کہ بچپن کی چوٹیں جو ہیں وہ بڑھاپے میں بولتی ہیں بعضوں کا چوٹ لگی ہوتی ہے دس بارہ چودہ پترہ سولہ اٹھارہ سال کی عمر میں وہ ساٹھ پیسٹ سال کی عمر میں چیخیں نکلوا دیتی ہیں تو اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے کرنے والے کر چکے ہیں اب تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے تو اس کی قیمت چکا رہے ہیں عوام اور بے شمار لوگ میرا خیال ہے اس بات کو جان چکے ہیں سمجھ چکے ہیں کہ بے شمار غلطی ہیں بیٹی آئی کی گمیٹ کر رہی ہے امران کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن اس معاملے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ آپ کیوں سمجھ لیں کہ جی ہمارا اجتماعی شعور جو ہے اور آپ کا سوال سنکے مجھے بھی تھوڑی حمد ملی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم اجلت پسند جلدواز قسم کے لوگ ہیں ادھر ڈالو ادھر نکالو ٹائپ ہمارا ہے لیکن اگر یہی صورتحال ہے کہ عوام کہتے ہیں اگر یہ پہلے پانچ سال مشکل اور اگلے میں ریلیف ملے گا تو یہ بڑی صحت مند اور مصمت تبدیلی ہے عوام کے موڈ اور مزاج میں کتہ وہ نکالے گا جس کے اندر ویجن ہوگا جس کے اندر گہرائی اور گیرائی ہوگی ڈیپتھ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں جرت ہوگی احمد ہوگی طاقت ہوگی رسک لینے کی ایبیلٹی ہوگی تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں ہم کیونکہ ستی سے لوگ ہیں میں نے جو بات کیا میرے تو سیاسی ایمان کا حصہ ہے پاکستان میں کیسی کیسی ریفارمز کیسے کیسے جگار نہیں لگے وہ جنرل نکوی آئے تھے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے بڑے ریفارمز کر رہے ہیں کوشش کی بھٹو تھا آپ نے اپنی طرف سے بڑا باقی لوگ بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں کرنے والا کام کام کونسا ہے پاکستان میں جب تک میں تو کب سے پتہ نہیں لکھ رہا ہوں کہ جب تک بنیادی اور جہوری تبدیلیاں نہیں آتی ہیں پاکستان کے حالات امپروب نہیں ہوں گے بد سے بتر ہوں گے یہ پورے کا پورا نظام پتہ نہیں وہ ایک سو کتنے سال بعد جیل کے قوانین بدلیں اور ڈوب مروتوں میں کوئی ہوش نہیں ہے ہر دو سال بعد گاڑی کا موڈل بدل جاتا ہے نتنے چیزیں آ رہی ہیں پرانی تیزی سے ریپلیس ہو رہی ہیں فیشن بدلتے ہیں موسم بدلتے ہیں نسلیں بدل جاتا پتہ نہیں ہے ایک سو سنتالیس سال بعد ان کو ہوش آیا جیل کے قوانین بدلنے کا تو ایسی جو وقت کے ساتھ ہی نہیں چل رہا وقت تو اس قرونت کے گزر جائے گا سو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے مسائل کیا ہیں تو اس لیے اللہ بہتر جانے کون کرے گا کہ کسی بھی انسان کے مستقبل کا دار و مدار یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں میری اب تک کی زندگی کی یہ جو observation ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور تاریخ پوری کی افراد کا قبیلوں کا اقوام کا مستقبل جو ہے نا مقدر بھی اس کا دار و مدار ان کے عامال پہ ہوتا ہے ان کی performance پہ ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں کہ genius is پہلہ نہیں 90% یہ 99% showing up جان مارو نا talent ہے بنا کچھ نہیں بنیادی طور پہ آپ کی strategy کیا ہے آپ نے کتنی میند کی ہے قرآن پاک کی تو سیدھی سادھی ایک teaching ہے کہ بے شک انسان کو اتنا ہی ملا جتنی اس نے صحیح کی اور صحیح کا مطلب ہے right direction میں صحیح کوشش میند حمد جس جس طرح یہ جماعت بہیب کریں گی اچھا دوسرا جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے کہ جی تحریک لبیک پاکستان کوئی سیاسی جماعت کوئی قرار نہیں دے سکتا بے قرار نہیں کر سکتا کچھ نہیں ہوتا انتخابی سیاست کے لیے تو اجازت چاہیے اگر وائز تو خفیہ تنظیم میں بھی ہوتی ہیں ڈاکوں کے گروہ نہیں ہوتے تھگوں کے گینگز نہیں ہوتے جالی کرنسی بنانے والوں کے گروپس نہیں ہوتے وہ اجازت دیکھے کرتے انتخابی سیاست یاد اس کے لیے تو سٹیٹ کی اجازت بہتر نخر شکروں کی ضرورت تو یہ باقی نہیں میں نے پچھلے دنوں میرا خیال ہے کہ ڈیڑھ درجن خونی تحریک پہ لکھا ہے جو ساری مسلمانوں کی تھی وہ قانونی تو نہیں تھی خارجی میں سلسلہ چروع ہوا تو کیا تھے وہ لیکن تحریک سیاسی تحریک ہاں انتخابی جماعت کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کا باقی تحریک